رحم اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبینا رحمة للعالمین سیدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطيبین الطاهرین المعصومین المظومین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله في كتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جب ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں انبیاء کی بات کرتے ہیں مذہب کی تو مختلف دیفنیشن مذہب کی ریلیجن کے ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور جب آپ اس کو کسی کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو مختلف اپروچ ہے ہر شخص کی کہ وہ کیسا انداز سے مذہب کو کسی کے سامنے پیش کرے اگر کوئی نان مسلم آپ سے گفتو کرے اور کہے کہ can you introduce Islam to me تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کا جواب ایک ہی ہوگا سب کی جواب الگ الگ ہوں گے اس لئے کہ جس کے ذہن میں جو خوبی Islam کی ہوگی وہ اس کو اس کے سامنے پیش کرنے کی کوئش کرے گا اس لئے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس چیز سے متاثر ہوتا ہے چاہتا ہے کہ سب اسی سے متاثر ہوں یا سمجھتا ہے کہ سب اسی سے شاید متاثر ہوں گے اسلام جو عظیم مذہب ہے اور جو اللہ کا اصل میں پیغام ہے انسانیت کے لئے آسمان کا میسج ہے زمین کے لئے یہ اسلام کیا ہے اور اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے کیسے ڈسکرائب کیا جائے بہت سے طریقے ہیں لیکن میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سانوں اس وقت اس آیت میں اسلام کے حقیقت کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے وہی اصل میں تمام انبیاء کی بیست کا مقصد رہا ہے یہ سورہ مائدہ کی آئے کریمہ ہے اور اسی طرح کی ایک آیت سورہ نسامی سے پہلے آ چکی ہے اور اتفاق سے اسی ہفتے تفسیر کے درس میں اس آیت پر گفتگو ہوئی ہے آیت میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو اے صاحبان ایمان دیکھیں اسلام کی جو روح ہے اور مذہب کا جو اسینس ہے اسے آپ فیل کریں یا ایوہ الذین آمنو کونو قوامین اللہ اے صاحبان ایمان اللہ کے لئے اٹھ کھڑے ہو سٹینڈ اپ فور اللہ کونو قوامین اللہ حالکہ ترجمہ تو یہی ہوا ہے لیکن اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہے کونو یعنی ہو جاؤ رہو ایک ہے قائمین اللہ ایک ہے قوامین اللہ قوام جو ہے یہ مبالغے کا چیخہ ہے یعنی اپنی پوری طاقت اور اختیار کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف ایک بار اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ کسی کام کے لئے نہیں ہمیشہ آمادہ رہو اللہ کے لئے ہمیشہ اللہ کے لئے آمادہ رہو کھڑے رہو کونو قوامین قائمین نہیں قوامین بہت زیادہ بہت زیادہ اللہ کے واسطے اپنی کوششے کاوشے جاری رکھو کونو قوامین اللہ شہداء بالقسط اب پھر یہ بات ہے کہ بھئی ہم کیسے کھڑے ہیں اللہ کے لئے کیا کام کریں اللہ کے لئے کونو قوامین اللہ شہداء بالقسط اس حالت میں تمہارے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ ہر وقت تم اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن کر کھڑے رہو بلقسط عدل کے ساتھ بس یہ ہے وہ ایک لفظ جو اسلام کو ڈیفائن کرتا ہے قسط عدل اس سے بہتر آپ کوئی لفظ لا نہیں سکتے جو اسلام کی کلیات و جزئیات کا تعارف کرا سکے ایک لفظ میں تمام چیزیں اس میں شامل ہیں عدل میں کونو قوامین اللہ اپنی ساری محنتوں کا مرکز اور سینٹر کس چیز کو بناو فوکس کرو کس چیز پر عدل پر عدل و قسط و انصاف ٹھیک عدل کا حکم آ گیا اب اس حکم عدل میں یہ کمال قرآنی ہیں آپ دیکھیں کیوں کوئی شخص عدل سے ہٹتا ہے کون ہے دنیا میں جو عدل کو پسند نہیں کرتا جتنے بھی حد یہ ہے کہ ظالم تک نعرہ عدل ہی کے لگاتا ہے توجہ کی جائے گا کبھی ہسٹری میں آپ دیکھیں کسی ظالم نے یہ کہہ کے ظلم نہیں کیا کہ میں ظلم کر رہا ہوں اس کا سب سے برا ظلم ہر ظالم کا یہ رہتا ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے عدل کے نام پر جو اس کا اویجنل ظلم ہے وہ بعد میں ہے اس کا پہلا ظلم یہ ہے کہ وہ عدل کے نام پر ظلم کر رہا ہے آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں عدل کے نعرے لگانے والے عدل کے علمبردار انصاف کے علمبردار جو ہیں جتنے آپ کو ملیں گے ان کے ہاں ظلم ہی ظلم ملے گا تو ظلم کرتا ہے عدل کے نام پر اب اگر اسلام بھی صرف یہ حکم دے کے آگے بڑھ جائے کہ تم عدل کرو تو سوال ہے کہ ہم عدل کیسے کریں کیسے انصاف کریں how to be just justice کو ہم کیسے practice کریں کیا مطلب ہے اس کا یہ بہت ہی اہم پیغام ہے اور بہت بنیادی پیغام ہے اسلام کا جانمہ طرح افضار ہے کہ انشاءاللہ آیام آزا شروع ہو رہے ہیں اور آپ اس سب پیغامات سنیں گے سوہ دو مہینے تک علماء کرام سے مختلف مگر ان سب کی بنیاد ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں کیوں اس لئے کہ میں کونوں پیش کرنے والے جتنے علماء آئیں گے یا آتے رہیں گے یا آئے ہیں اس سے پہلے یا خود ہم نے آپ کے سامنے جتنی باتیں کی ہیں اس سے پہلے یہ سب باتیں مپنی طرح سے کر رہے ہیں کوئی آل اپنی جانب سے کرے گا نہیں یہ جتنی باتیں ہیں کہاں سے ہیں انبیاء سے ہم نے حاصل کی آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی پیغامات آئے وہ اصل میں ایک ہی پیغام کا حصہ ہے اللہ کی طرف سے یہ سب کیوں آئے تھے ان کے آنے کے مقصد کیا تھا اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا تو سورہ حدید میں بہت وضاحت سے اللہ نے اس بات کو پیش کر دیا ہے کہ اصل میں مقصد بیست انبیاء کیا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيَّنَاتُ وَأَنْزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اب میں اس آیت کے اوپر گفتوگو بلکل اس حق نہیں کرنا چاہتا صرف حوالے دے رہا ہوں اس ایک لفظ کا بہت دلچسپ آیت ہے یہ اور آپ نے مسلسل سنی بھی ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ ان تمام انبیاء کو ہم نے کیوں بھیجا اللہ فرمارا لَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا رسولنا اپنے رسولوک آیت نمبر بارہ جو ہے نا سورہ معایدہ کی بہت دلچسپ آیت ہے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی پر گفتوگو ہونے والی ہے اس میں ایک بہت ہی عجیب نکتہ ہے جو میں نے دیکھا کہ اتنی تفاصیل کا مطالعہ کیا لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں کیا کیونکہ یہاں اس وقت یہ امنا سے مجھے یاد آیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے ہم نے بھیجا اللہ کہتا ہم نے بھیجا انبیاء کو ہم نے بھیجا یہ میں کہا کہ انی میں نے بھیجا ہم نے بھیجا یہ ہم نے کیا ہوتا ہے یہ ہم کیوں کہا کہ ہم نے بھیجا توجہ کی جگہ تو آیت نمبر بارہ جو ہے بس اشارہ کر کے گزروں گا میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں یہ بھی موضوع ہے تو اس لئے اس ایک آیت میں خاص طور پر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کے بعد جس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ایک موقع پر اس کے بعد ایک ہی آیت میں تین زمیرے تین پروناؤن یوز کی ہیں اللہ نے ایک یہ کیا ہے کہ میں ایک میں کہا ہے ہم ایک میں کہا ہے وہ تو اب اس میں اگر آپ غور کریں گے کہ ہم کہاں کہا ہے وَبَعَثْنَا فِيْهِمْ اِثْنَا عَشْرَ نَقِيبَةً تو یہاں پر بھی جو ہم کہا کہا اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے جو تم کو دی تھی اَنْ اَنْ اَمْ تُوْ عَلَيْكُمْ میں نے تم کو دی تھی اور یہ یاد کرو کہ ہم نے اور ہم نے ان کی طرف بارہ نقیب بھیجے تو یہ ہم نے کیسے ہوگی اقدم یہاں بھئی میں نے نعمت مازل کی ایک ہی جن فوراں جا کے پڑھئیے آپ خود میں نے بھئی فلوہ نہ چاہیے نا گفتگو میں تب تو بلاغت ہے اب قرآن کی بلاغت کی اتنی بات ہم کرتے ہیں جب قرآن کی بلاغت ہے تو بلاغت کا مطلب ہے شعرائی کرام تشریف فرمائے سے پوچھے بھئی آپ اگر ابھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور پرناہ رہاں چینج کر دیں فوراں ان نیسے سری تو خلاف بلاغت ہے یہ یہ خلاف بلاغت ہے لیکن قرآن این بلاغت ہے قرآن نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تم کو نعمت دی اپنی میں نے دی میں نے ون سنگلر اور ہم نے تمہاری طرف بارہ نقیب بھیجے یہ ابھی ایک دم ہم کیسے ہو گیا یہاں پر وہ تھا میں یہاں ہو گیا ہم یہ کیا فرق ہے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ خدا ہم وہاں یوز کرتا ہے کہ جہاں پر اس کے ساتھ اس نے اس عمل میں کسی اور کو بھی شامل کیا ہو یعنی چونکہ بارہ نقیبوں کا اب یہ بہن سے انشاءاللہ آئے گی تفسیر کے درس میں اگلے ہفتے کہ بھئی یہ بارہ ہی کا ذکر کیوں کیا یہاں پر بیچ میں نعمت کا ذکر ہو رہا تھا کرتا رہا تھا سیخ و رحمت عدید بن اسرائیل کو یہ بیچ میں بارہ کا ذکر کہاں سے آ گیا اس لیے کہ یہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر بارہ ہے اور میں جو پر آؤ ہوں اس وقت جو میں نے جس کو عنوان قرار دے آیت نمبر دس ہے آیت نمبر نو ہے تو یہ آیتیں مربوط ہیں اور آیت نمبر ساتھ آپ نے اس دن جشنے غزیر مسلی تھی اور آیت نمبر تین کس کو یاد نہیں ہے اور اس سے پہلے جو پہلی آیت ہے میں اس طرح بیکوٹ جا رہا ہوں اوفو بالعقود اپنے عہد کو پورا کرو جو تم نے کیا ہے یہ سب باتیں مربوط ہیں میرے بھائی لوگ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے عہد کرو غدیر عطل نعمتوں کا تذکرہ بنی اسرائیل کا ذکر اور بنی اسرائیل کی تذکرہ میں بارہ کا تذکرہ تاکہ پتہ چلے کہ غدیر میں کسی ایک کا ذکر نہیں ہے بارہ کا تذکرہ آپ دلائے جو صلاح بیجے محمد و آل محمد یہ تسلسلے یہ آیات کا تسلسلے ہے جو آپ دیکھیں قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے اس پر اگر آپ غور کریں اور جتنا آپ پڑھیں اتنا آپ کو لطف آئے گا اور اتنا آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعا کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اس نے ہم کو اس مذہب میں پیدا کیا لوجک ہی لوجک ہے تو اب آئیے ہم آتے ہیں اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا اِنَّا اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ تو یہ اِنَّا کیوں کہا اِنَّا یہاں پر بھی وَبَعَثْنَا اِلَيْهِمْ اِسْنَا عَشَرَ اور ہم نے ان کے طرف بارہ بھیجے تو کوئی کہ کہاں بھیجے کون ہے وہ بارہ وہ بارہ تم اللہ سے مت پوچھو اس لئے کہ اللہ نے اکیلے ان کا اعلان نہیں کیا جن کا اعلان کیا جاتا ہے حکم اللہ دیتا ہے اعلان وہ کرتا ہے جسے اللہ معین کرے اور یہ ہوا یہی رہا ہے نا غدیر میں اَلْيَوْ مَا اَكْمَلْتُو نعمتوں کو یاد کرو عَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی کیا نعمت کو یاد کرو ہم نے بارہ تو ہم نے بارہ بھیجے کا مطلب یہ ہے کہ جن نقیبوں کی طرف اشارہ ہے مفسرین پتنی بیچارے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں بلیو میں اسے تو ہم کو زیادہ مزاتا ہے کہ مفسرین کہاں سے کہاں جا رہا ہے بارہ نقیبوں کا کون ہو بارہ نقیب ہیں ان کے ناموں کی طرف چلے گئے ان کے خاندانوں کی طرف چلے گئے کیوں ان کو نقیب کہاں کیوں اس پر بارہ کیوں کہاں پہلے یہ بتاؤ اور انہ کیوں کہاں یہ بتاؤ اس لیے کہ ان بارہ کو یہ بارہ نبی نہیں ہیں نبی نہیں ہیں نقیب ہیں نبی خدا معین کرتا ہے نقیب نبی معین کرتا ہے تو جب نبی معین کرتا خدا کہتا میں نے روے جا مگر اب جب نبی معین کر دے گا کسی تیسرے کو ایز وسیع اب اس کا تعین ایک نہیں کر رہا ہے دو کر رہا ہے تو جمعہ کا سیغہ آ جائے گا اب سیغہ واحد کا نہیں جلے گا یہاں اس لیے کہ اس کا تعین ایک نہیں کر رہا ہے یہی وجہ ایک یہ کہنے والا ہے یا ایو رسول اللہ بلغ اور ایک یہ کہنے والا ہے من کنتو مولا اوفہاز حلیو مولا دو ہو گئی نا یعنی اس ولایت کے تعین میں دو ہیں ایک خدا ایک رسول اس لیے یہاں پر خدا انہ کہتا ہے اب یہاں کہا کہنا انہ ارسلنا رسول اللہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اس سے کیا مطلب کہا لیں چونکہ اس کے بعد نتیجہ دینا ہے ان رسولوں کو ہم نے بھیجا ہاں کتاب اور نیزان کے ساتھ یہ کتاب تو سمجھ میں آئی کتاب کے ساتھ بھیجا یہ نیزان کیا طرازو لیے پھر رہے تھے انبیاء کہاں بس یہ سمجھ لو کہ جب کوئی نبی آیا وہ تنہا کتاب لے کر نہیں آیا کتاب کے ساتھ کوئی نیزان لے کر آیا اگر تم اس نیزان سے حد گئے تو جو پرپز ہے انبیاء کے بھیجنے کا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ معاشرہ عدل پر قائم ہو جائے وہ پرپز ہی خطر ہو گیا کیوں؟ اس لئے کہ نیزان سے الگ ہو گئے تو جب اگر تم کو کتاب نظر آئے کتاب پر رکھ جاؤگے تو قس تک نہیں پہنچ سکتے تنہا کتاب سے قس تک نہیں پہنچ سکتے میں نے کیا کہا تھا کہ اسلام کا اسنس ہے قس عدل جسٹس اسنس بنیاد جب تمہوں بنیادی میں ملی پرپز نہیں ملا گول نہیں ملا کتاب پہ رک گئے نیزان کو بھول گئے تو جتنے ہم نے رسول بھیجے کین چیزیں بھیجیں رسول اور رسول کے ساتھ دو چیزیں ہر رسول کے ساتھ دو چیز ایک کتاب ایک میزان اب جو سب سے بڑا رسول تھا اس کو سب سے بڑی کتاب دی جب اس کو سب سے بڑی کتاب دی تو اسی میعار کا میزان بھی ہونا چاہیے دیکھیں آج یہ جو مسلمان ہیں یہ انساس سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں جو آیت مینار کے سامنے پڑھی کہ یا اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ کس لیے قسط کے لیے انصاف کے لیے تمہیں انصاف کرنا ہے یہ مسلمان آج انصاف سے کیوں ہٹے ہوئے اس لیے کہ انصاف کی شرط ہے یہ دو چیزیں ارسلنہ اللہ ہے ارسلنہ رسلنہ انبیاء ہیں مرسلین ہیں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانِ ان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ کتاب ہے اور میزان ہے تسلسل دیکھیں آپ نے حائرار کی ایک ہی آیت میں آپ کو مل جائے گی اللہ ہے رسول ہیں کتاب و میزان ہیں تو اگر کوئی رسول ہو اور اس دنیا سے چلا جائے اور تنہا کتاب چھوڑ کے جائے اور کوئی یہ کہے کہ ہاں تنہا کتاب چھوڑ کے گیا تو آپ کو معلوم اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا عقیدہ کفار مکہ سے بتر ہے میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کا عقیدہ کفار مکہ سے بتر ہے کس کا جو یہ کہے کہ نبی تنہا کتاب چھوڑ کر گئے اور کچھ چھوڑ کر نہیں گئے ان سے بتر کیوں ہے اس لیے کہ کفار مکہ نبی کو نہیں مانتے تھے مگر نبی کو امین تو مانتے تھے یہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ لائے تھے دو چیزیں چھوڑ کر ایک چیز دے دوسری چیزتہ آگئی امانت میں خیانت کر دی نبی نے توجہ کی جائے گا تو امانت کا اصل بنیاد کیا ہے توجہ کی جائے گا کہاں کہاں سے مسلمان بچارے بہکے ہیں تو نبی کو اگر تم امین مان رہے ہو صادق اور امین کافر مان رہے تھے کافر نبی کو نہیں مان رہے تھے صادق مان رہے تھے امین مان رہے تھے امانت میں خیانت نہیں کرتے جو دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی پہنچاتے ہیں مسلمان کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن ہاں قرآن کو ہم مانتے ہیں بس کیوں اس پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دو چیزیں بھیجی ہیں انبیاء کے ساتھ اور وہ دو چیزیں کہاں نبی جب لے کر دو چیز آئے ہیں امانت کا تقاضی ہے کہ دو ہی چیزیں چھوڑ کر جائیں آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز چھوڑ کر گئے تو یہ بھائی آپ میزان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں آپ اِنَّا اَرْسَلْنَا کی مخالفت کر رہے ہیں آپ وہاں وہاں مخالفت ہو رہی ہے اس لئے کیا کہا کہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے واسطے جب تک للاحیت نہیں ہوتی ڈیزائر سامنے آ جاتے ہیں خواہشات سامنے آ جاتی ہیں اور انسان عدل کے راستے سے ہر جاتا ہے تو اللہ کا پرپس یہ تھا کہ تمام انسان عدل پر قائم ہو لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ پھر لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں یہ سارے انبیاء کے بھیجنے کا مقصد اب ہم عدل کے اوپر کیسے قائم ہو بس اختصار کے ساتھ جا کے گفتگو بہت تولانی نہ ہو جائے تو اب چار ریزن ہیں جس کی وجہ سے انسان عدل سے ہٹتا ہے اور قرآن نے وہ چار ریزن پیش کی ہیں اس کی تفصیل کا بالکل بھی وقت نہیں ہے اور مناسب بنے یہ کسی ایسے سبجیکٹ میں انٹر ہونا جس کو ہم ایکسپلین نہ کر سکیں وقت کی تنگی کی وجہ سے لیکن یہ تفسیر کے درس میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور وہ موجود ہیں آپ حضرات کو دیکھ سکتے ہیں تسلسل دیکھے گا آیات کا سورہ مائدہ کی حسن ہے اس میں لیکن ان چار ریزن میں سے دو ریزن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ ایزی رہے یاد رکھنا بلکل اسی طرح کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں وہاں پر اس فرق کے ساتھ یہاں پر کیا ہے یہاں پر کیا ہے کونو قوامین للہ شہداء بالقسط وہاں قیام کرنا ہے عدل کے لیے گواہ ہے اللہ کے لیے یہاں کیا ہے یہاں قیام کرنا ہے اللہ کے لیے گواہ ہے عدل کے لیے یہ کیا ہے کچھ نہیں سوائے اس کے یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے عدل عدل کے لیے اللہ یعنی جب کبھی تم توحید کی بات کرو ہو ہی نہیں سکتا کہ ساتھ ساتھ عدل کی بات نہ کرو اگر دنیا میں کوئی ایسا مسلمان آپ کو ملے جو کہتا اللہ ایک تو ہے مگر میں عادل نہیں مانتا میں عدل کی شرط کو تسلیم نہیں کرتا اللہ کے لیے تو اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن جس عقیدے کی بنیاد بتا رہا ہے توحید عدل توحید عدل اب جو لو کہتے ہیں قرآن کہاں آئے قرآن کہاں ملے گا یہ دیکھ لو کہ یہ عقیدہ کہاں ملے گا توحید کے ساتھ عدل کا عقیدہ کہاں حصول دین میں عدل موجود ہے ایک بات تو اصل بات یہ دو ریزن پیش کی ہیں ان دو آیتوں کو اگر آپ کمپیر کریں تو اختصار کے ساتھ تفصیل نہیں وقت نہیں تفصیل کا اس سورہ نسان میں یہ کہا کہ دیکھو تم گواہ بن جاؤ گواہی دو اور اس اختصار میں بھی ہم اس کو ملہوز رکھیں گے کہ پیغام پہنچ جائے ورنہ ہر لفظ پر گفتگو میں لطفات ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تم گواہ بن جاؤ اللہ کے لئے چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو او الوالدین او الاقربین اپلائی کرنے کی کوئی شکن ہے اتنے اوپر سب لوگ کتنا مشکل ہے یہ چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پر دو او الوالدین او الاقربین والدین سے بڑھ کر کوئی ہے چاہے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جاری ہو گواہی دو چاہے ماباپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو گواہی دو او الاقربین چاہے قریب ترین لوگ کیوں نہ ہو دو گواہی ان کے خلاف اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو اس آیت میں کیا ہے سورہ مائدہ یہ ہے سورہ نساء دلچسپ آیت ہیں دونوں اگر آپ دونوں کو سامنے رکھ کے پڑھیں اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے سورہ مائدہ میں اس میں یہ کہا کہ گواہی دو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ کیا بات ہے سبحان اللہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهِ تَعْدِلُو اور ایسا نہ ہو کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے روک دے تو یہ دو ریزن ہیں جہاں انسان ظلم کرتا ہے عدل سے ہٹتا ہے ان دو آیتوں میں دونوں بیان کر دیئے میں نے باقی دو چھوڑ دیئے کیا دو ہیں عدل سے انسان یا تو ہٹتا ہے محبت میں یا دشمنی میں انسان عدل کے خلاف بات کب کرتا ہے یا تو کسی کی حمایت میں محبت کی بنا پر یا کسی کی دشمنی میں قرآن نے دونوں کو روکا نہ کسی سے محبت کرو اتنی کے عدل سے ہٹ جاؤ نہ کسی سے دشمنی کرو اتنی کے عدل سے ہٹ جاؤ عدل پر قائم روحو اب ہم اگر اپنے گھروں پر اپلائی کریں اپنے معاشرہ پر اپلائی کریں اپنے نفس پر اپلائی کر رہا ہوں ہم دیکھیں کہ ہم واقعاً عدل کی کس مندل پر ہیں کیا کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم جب بات کہیں تو بس بات سچ ہو چاہے ہمارے خلاف کیوں نہ جاری ہو اور چاہے ہمارے دشمن کی حمایت میں کیوں نہ جاری ہو اس کے فیور میں جاری ہے ہمارے دشمن کے فیور میں جاری ہے وہ کیا کریں حق ہے سچ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو قومیں ہیں دو ہی وجہ سے بہکی ہیں انبیاء کے تعلق سے اللہ کے نمائندوں کے تعلق سے قومیں دو ہی وجہ سے بہکی ہیں یا بہت زیادہ محبت میں بہکی یا بہت ہی دشمنی میں بہکی اب اس کے لئے آپ کو اللہ کے لئے مثالیں دینی پڑھیں گی فلان نبی کو دیکھو فلان نبی کو فلان رسول کو دیکھو فلان کتنے آپ کو مثالیں دینی پڑھیں گی اب ظاہر زبادتنا وقت انسان کے پاس کہاں ہوتا ہے ایک ہی کوئی نام ایسا بتا دے کہ جو تمام انبیاء کا خلاصہ جس کی ذات میں سمت آئے اور ہم اس کو دیکھیں تو دونوں ایکسٹریم وہاں پر نظر آ جائیں محبت میں بہکنے والے بھی دشمنی میں بہکنے والے بھی کہہ دے مگر اس اس مثال سے ایک پیغام اور ملتا ہے کہ بھی کہا دیکھو عدل سنت ہٹنا موڈریشن اب آج کل ہر وہ مسلمان کے جو اسلام کو چھوڑ کے صرف نام کے مسلمان ہو جائے نا اس کو سند ملتی ہے ہی اس ویری موڈریٹ مسلم ہی اس موڈریٹ شی اس موڈریٹ مسلم کیونکہ ہجاب نہیں پہنتی تو شی اس موڈریٹ یہ تو نماز ہی نہیں پڑتا کبھی اس نے ہمارے جوب پہ نماز کے لیے نہیں کہا وہ جو دوسرا ہے وہ نماز پڑتا ہے یہ نہیں پڑتا ہی اس موڈریٹ یہ دینین کی زیادہ پروہ نہیں کرتا ہی اس ویری موڈریٹ اور یہ بچارہ موڈریٹ بھی خوش ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ اسلام بائی اچسالف اس موڈریٹ ریلیجن اسلام اس لیے نماز پر موڈریٹ اسلام اس لیے نماز پر جسٹس اسلام پورا کا پورا عدل ہے جسٹس ہے تو ابھی میں عرض کر رہا تھا یہی پر تمام ہوگی گفتگو کہ یا محبت میں کوئی بہکتا ہے یا دشمنی میں کوئی بہکتا ہے اب یہاں کچھ نازک منزلیں آتی ہیں کہ بھئی وہ بیچ کی لکیر ہے کون سی آخر کہ جہاں پر ہم رہیں اور ادھر نہ چلے جائیں اور ادھر نہ چلے جائیں کب ہے جب ہم ایسی جگہ پہنچیں جہاں کہتے ہیں تم عدل سے ہٹ گئے محبت میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں کہتے ہیں تم عدل سے ہٹ گئے دشمنی میں تو دیکھیں جس سے آپ محبت کریں محبت کریں محبت میں انسان کسی کی تعریف کرتا ضرور کریں لیکن عدل جو ہے نا ایک جگہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک دوسری لائن ملے گی کہ جہاں جیسی تم نے یہ لائن کراس کی تم عدل سے ہٹ گئے اب میں نے جو آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ ایک ذات گرامی ایسی ہے اسلام میں کہ جس کے لئے آپ کو دونوں مثالی ملیں گے ادھر بھی ایکسٹریم ادھر بھی ایکسٹریم مگر ہم بھی تو محبت کرتے ہیں ہم کہاں تک محبت کریں وہ لائن کون سی ہے وہ لائن کون سی ہے کہ جہاں اگر ہم پہنچ گئے تو اب ہم موڈریٹ میں ہی ہیں محبت میں کہاں بھئی دیکھو لائن بہت دور ہے کافی دور ہے تم سے بہت دور ہے کرتے رو تم ذکر اتنا تم کو تنگ میں نہیں کیا ہم نے تمہا لئے وسیع جگہ چھوڑی ہو کرتے رو محبت مگر دیکھو اس لائن پر مت پہنچنا کون سی لائن نزلونا عن الربوبیہ رب نہ کہہ دینا ہم کو خدا نہ کہہ دینا وَقُونُوا فِيْنَا مَا شئِئْتُمْ پھر تم جو کچھ بھی ہمارے بارے میں پہوگے وہ ہمارے تعلق سے کم ہی کم ہوگا کم ہی کم اس لئے کہ تم ہماری عظمت کو پہنچ ہی نہیں پاؤگے تو اس کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے خیال بے شک بے شک اب ایک دوسری بات آگئی دشمنی کتنی کریں کہ یہ سے میں جلدی سے گزرنا ہوں نا دشمنی نہیں کسی صاحب دشمنی اس لئے اگر کریں گے اور اتنی زیادہ کہ بھئی عدل سے آپ ہٹ جائیں تو بھی جائز نہیں ہے اب پتہ چلے کہ بھئی ہم جس سے اگر کسی صاحب دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم کو کیسے معلوم ہو کہ بھئی وہ لائن کہاں آگئی مشکل ہے کام نہیں یہ لیکن دیکھیں عدل کہتے ہیں نا جب سینٹرل پوائنٹ ایک ہے سینٹرل پوائنٹ سے جب اگر آپ کو بیلنس رکھنا نہ ہو تو اگر صرف ایک لائن پتہ چل جائے نا تو بس اتنے ہی فاصلے پر دوسری لائن ہوتی ہے تب یہ سینٹر کہلاتا ہے تب ہی تو یہ سینٹر کہلاتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی کوئی ترازو ہو کوئی بیلنس ہو کوئی کسوٹی ہو کہ بھئی ہم کسی سے کتنی دشمنی کریں کہا بھئی دیکھو تم نے وہ لائن دیکھی نا اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو اس کا فاصلہ اور ہوگا دشمنی کا تم سے اس لئے کہ تم سے محبت کتنی ہونی چاہیے اسی بیس پر تمہارے دشمن سے مخالفت کتنی ہونی چاہیے وہ فاصلتیں ہوگا لیکن اب اگر کوئی دشمنی کرے اس لائن سے کہ جہاں پر نزلون عن ربوبیہ ہے تو چونکہ ہمیں وہ لائن ہی ابھی تک معلوم نہیں ہے وہاں تک کی تو ہم کو ان کی مخالف کے جو دشمنی ہے وہ اس کی بھی لائن نہیں معلوم ہے اب دیکھیں یہ کوئی بات اللوجیکل نہ ہو جائے اور یہ ہو جائے کہ میں جب اختصار سے گزرنا چاہتا ہوں تو چاہتا ہوں کم سے کم انفرومیشن ہے ایسی دوں کہ جو ایکس پلین کرنی پڑے لیکن یہاں پر کرنی پڑے گی بات یہ ہے کہ جب آپ کہے کسی کو کچھ بھی کہیں محبت میں جو بھی کہیں یہ کھاں کر نزلون عن ربوبیہ اس کا مطلب آپ کو لائن معلوم ہے کس کو معلوم بتائیے ہم جبرائیل سے تو کہہ دیا جبرائیل سے کہہ دیا کہ آگے مت بڑھنا خود کہہ دیا آگے بڑھ گیا تو پالو بڑھ جل جائیں گے یہ جبرائیل ہے نا جبرائیل ہے ملک ہیں فرشتے ہیں سمجھدار ہیں عقل مند ہیں معارفت رکھتے ہیں چونکہ معارفت رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی حد کیا ہے ان کی تو صاحب معارفت ہے ہی وہ جو اپنی حد پہچانتا ہو دیکھیں کمال کی بات ہے بھئی بات آگے تو عرص کر دوں کمال ہے جبرائیل کا کون جملہ دکھا دے تاریخ میں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ بھئی اب یہاں آپ کی حد پتہ نہیں کہاں تک ہے وہاں تک آپ جا سکتے ہیں اگر اوروں نے بتاؤ کہ آپ وہاں تک جا سکتے ہیں یا کھڑا ہو جاتا ہوں آپ وہاں تک جائیے اوم کی حد نہیں بتائی اپنی حد بتائی تو مومن وہ ہے جو نبی کی علی کی ہر تلاش نہ کرے اپنی حد میں رہے اور ان کی حد تلاش وہی کرتا ہے جو اپنی حد بھول جاتا اب آئیے دشمنی کا مسئلہ تو آپ کچھ بھی کہیں علی کو کچھ بھی کہیں کیا کہیں گے آپ علی کو کیا کہیں گے جو بھی کہیں کہ کم ہے کیوں اس لئے کہ آپ جو بھی کہیں گے ان کی فضیلت سے ان کی عظمت سے کم ہی کم ہوگا ایک چیز نہ کہیں یہ نہ کہیں کہ وہ خدا ہیں یہ نہ کہیں کہ وہ اللہ ہیں اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ علی ہے کوئی بات نہیں لیکن علی کو نہ کہیں لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے آگے ہمیں آرز کروں لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے عجیب بات ہے اب بعد میں بات نکلتی ہے دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علی کا نام کیوں نہیں آگیا قرآن میں آج جائیے اسی وقت بھی رات میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں بہت پیغام اتفاقاً باتیں آجاتی ہیں تو کیا رکوں میں آج کے سامنے جائیے ابھی جائیے جا کر انٹرنیٹ پر کوئی بھی کسی بھی قاری کا قرآن جو نہ کلک کیجئے سیکلالوگ موجود ہیں جب قرآن ختم ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم آپ نے ایک اوک کلک کیا جب ختم ہو اس نے کیا کہا صدق اللہ العظیم آپ نے کہا بھئی اس کا فرقہ لگ ہے اس کا لگ ہے کیوں بھائی کیوں کہنے اس نے اس میں علی استعمال کیا تو یہ علی والا ہے ان سے پوچھیں آپ بتائیں ہمارے بچے بھی صدق اللہ العظیم کوئی بچا کہتا ہے کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں صدق اللہ العظیم اور یہ قرآن کی آیت ہے صدق اللہ العظیم انہوں نے کیا کہا ابھی آپ بھی علی العظیم کہہ دیں وہ کہیں جو قرآن نے کہا ہے وہ کہہ دیں نיך قرآن نے کہا ہے نہیں بس صدق اللہ العظیم کافی ہے بیچ میں پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کر دوں اٹھا کے دیکھیں پورا قرآن اور ایک عجیب ریسرچ جو آپ سامنے پیش کر رہا ہوں ایک دن یہیں اسی جگہ ہم بیٹھے ویسی رمضان میں آیت مطلب قرآن پڑھ رہتے تھے ایک جگہ ہم پہنچے اور اس میں ایک آیہ کہ ربک العظیم فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اپنے عظیم رب کی تذبیح کرو تو ہم نے کہا پھر تو یہ صحیح ہے جو کہتے ہیں صدق اللہ العظیم ربک العظیم یہاں ہے ہم نے کہا اگر صحیح ہے تو ہم کیوں اعتراض کریں مگر ہم نے پھر ریسرچ کی آپ جا کے اب ریسرچ کی جو قرآن میں کہیں پوے قرآن میں اللہ کی کوئی صفت تنہا آئی ہی نہیں جب اللہ کی کوئی صفت بیان کی گئی ہے تو دو صفت ایک ساتھ آئیں غفور الرحیم علی العظیم الرحمن الرحیم اگر آپ کو کوئی ایک مل جائے اکیلی تو لے آئیے میرے پاس تو اگر آپ اللہ کی صفت بیان کریں تو قرآن کا انداز کیا ہے دو صفتیں یہ صدق اللہ العظیم کہاں سے آیا اگر بھئی ہمیشہ کیا آپ ہی ہم سے پوچھیں گے یہ کہاں سے آیا ہم آپ سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھئی یہ کہاں سے آیا ہمیں بھی تو حق پوچھنے کا آپ سے کہ بھئی یہ کہاں سے آیا تو جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو میں نے کہا یہ تو ہے ایک عظیم ایک ہی لفظ ہے علی العظیم تو نہیں لیکن کیا ہوا نہیں ایک ہے اسمِ ذات اور ایک ہے اسمِ صفات اللہ صرف ایک اسمِ ذات جہاں بھی اسمِ ذات کے بعد کوئی صفت بیان ہوئی ہے تو تنہا بیان نہیں ہوئی ہے دو صفت رب کا یہ اسمِ ذات نہیں ہے اسمِ صفات ہے تو رب اور عظیم دو ہو گئے ہیں ایک نہیں ہے تو پتا چلا کہ پورے قرآن میں ایک تہیم پر بھی ایک صفت اللہ کے نام کے ساتھ نہیں آئی ہے دو ایک ساتھ آئی ہیں جو مولوی ملاقاری حافظ صدق اللہ العظیم یہ دیکھو صدق اللہ العظیم یہ دائے اعتراض یعنی ہم بجائے پوچھیں تم غدیر کیوں نہیں مناتے الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کیوں مناتے ہیں حجیب ہے یہ محرم آگیا آپ روتے کیا ہے آپ روتے کیوں نہیں ہے الٹا ہمیں پوچھنا چاہیے بلکل الٹی دنیا الٹی دنگا بہ رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں کہا تو اب جو آپ یہ پریکٹیکل ضواب ہے اس بات کا کہ قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے توجہ کی جگہ قرآن میں کھل لم کھل علی کا نام کیوں نہیں ہے کہ علی امام ہے تمہارے یہ اللہ رہے کہتے تھا تو کیا تھا مسئلہ اما اگر یہ کہتے تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب تمہارے امام ہے جس قوم کو علی کا ہم نار پسند نہیں چاہے خدا ہی کیوں نہ ہو اپنی بڑی بات میں نے کہتے ہیں اما جس قوم کو علی نہیں علی کا ہم نار پسند نہیں چاہے اللہ ہی کیوں نہ ہو سنے یہ قاری مولوی مولاہی بچارے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے سنیں کیوں صدق اللہ العظیم کہاں سے نہ ہو کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے بغض علی اور کچھ نہیں کہ بھئی ان کا بس سلطہ تو آیت کرسی سے بھی نکال دیتے آیت کرسی سے نکال دیتے اللہ نے بھی علی کا نام کہاں رکھا آیت کرسی میں اب تم علی سے سب کچھ چھین سکتے ہو کرسی نہیں چھین سکتے شاہب آپ کے لئے سمجھے ہیں اللہ نے نام بھی کہاں رکھ دیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ تو بات میری دوستوں تمام ہوئے اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کو ذرا طول ہو جاتا ہے تو بھار کیف ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ علی کو جو چاہیں کہیں کہاں جا کے رکھیں وہ لفظ نکہیں علی کے لئے جو اللہ کے لئے مخصوص ہے مثلا رحمان ہے رزاق ہے کچھ صفات ہیں صرف اللہ کی رزاق ہے رحمان ہے رحیم کہہ سکتے ہیں علی کو آپ اب میں اس تفصیل میں اگر چلا گئے تو اور مشکل رحیم کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ اللہ نے رسول اللہ کو رحیم کہا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ تو رحیم ہے علی بلا شبہہ علی رحیم ہے رحمان چونکہ اس کی ان صفات میں ہے جو اللہ کیلئے مخصوص ہیں اب میں اگر یہاں آ جاؤں کہ علی کو رازق کہہ سکتے ہیں رزاق نہیں کہہ سکتے ہیں تو پھر دوسری طرف کھلے جائے گا نا تو میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں کیا خیال ہے لیکن اگر کسی کو پھر یہ ہو کہ آپ نے کہتے دیا کہتے نہ کہتے بھی کہتے دیا رازق ان کو اب اس کی کوئی زبردستی بھائی نہیں ہے میں نے ابھی کچھ نہیں کہا ہے اس لئے کہ میں وہ اسی باتیں نہیں کہتا ہے جس کو میں ایکسپلین نہ کروں یہاں اگر کوئی مشکل ہو تو بعد میں آ کے مجھ سے بات کر لیں خیر اور اختصار کے ساتھ جب کہی دوں جب بات آگے تو کہنے تو اللہ جو ہے نا اللہ صرف رازق نہیں ہے جو اللہ کو صرف رازق مانے وہ صحیح مسلمانے نہیں ہیں اللہ خیر الرازقین ہے اللہ نے رازقین کا لفظ استعمال کیا جماع اب ہر ایک ہو سکتا رازق انہی کو نہ کہنا ساری پریشانی یہاں ہے کافر ہو گئے ہو گئے کافر جاؤ ہمیں تو خوشی ہیں خاص طور پر ایسے لوگ جب ہمیں کافر کہتے ہیں مجھے واللہ بری خوشی ہوتی ہے اس لئے کہ وہ مجھے کافر کہہ رہے ہیں جو بڑوں بڑوں کو کہہ چکے ہیں ہمیں اس جگہ اس جگہ لے جا کے گھرا کر دیا جہاں ابو طالب ہیں ہم بھی کافر ہم بھی کافر ہمیں کافر کہتے ہیں خیر تو علی کو آپ کچھ بھی کہیں وہ نام ننے جو اللہ سے بلا شبہ مخصوص ہیں وہ صفات علی کی آپ بیان نہ کریں نہ علی کو اسم ذاتِ الٰہی دیں یہاں پھر آپ حد سے بڑھ جائیں یعنے مختصر کیا ہوا نہ تو آپ کسی کسی کی بھی محبت میں آگے بڑھیں نہ دشمنی میں آگے بڑھیں دیکھیں پس خلاص آئے پوری گفتگو نہ دشمنی میں آپ بیلنس ہٹیں عدل میں رہی ہے آپ نے کہا ہم کیسے دشمنی کرتے ہیں کہاں تک کریں دشمنی تو وہی بات ہے وہی اصول یہاں پر اپلائی ہوگا علی کو وہ نہ کہیں جو وہ نہیں ہیں کیا کہنے اگر آپ کسی کو برا کہیں تو وہ برائی نہ بیان کریں جو اس میں نہیں ہے خدم بات اب آگے کوئی کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا جو چاہے کہیں شرط یہ کہ اس کو ثابت کر سکیں آپ کے ہاں یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اب جو لوگ ذرا ہلکی ہلکی باتیں سن کے پریشان یہ کہہ دیا ارے ان کو یہ کہہ دیا ان کو یہ کہہ دیا ان کو پتہ نہیں کہ ہم کو اور کیا کیا کہہ سکتے ہیں ہم ہمیں کیا کیا معلوم ہیں ان کو پتہ نہیں سمجھنا بالکل بھئی دوروں طرف ہی ہوتا ہے ہم یا علی کو کچھ کہہ دیا ارے اتنا کہہ دیا ان کو پتہ نہیں کہ بھی ہم اور کیا کیا کہہ سکتے ہیں علی کے دشمن کو یہ کہہ دیا ان کو پتہ نہیں کہ بھی ہم اور کیا کیا کہہ سکتے ہیں مگر کون وہی جو تم ثابت کر سکے کہ وہ ہے اس کو کہتے ہیں عدل اس کو کہتے ہیں موڈریشن اس کو موڈریشن نہیں کہتے کہ نہیں چھوڑو اب یہ فضائل ہی بیان مت کرو موڈیشن میں رہو یہ کونسا موڈیشن یہ تو ظلم کی طرف آپ راغیب ہو رہا ہے ارے چھوڑا اب ان کو پرا مت کو ہو چھوڑے سال گزر گیا پرانی باتیں ہو گئیں اب مت کو ہو اب مت کو ہو پرانی باتوں کو بھولنے سے پہلے آپ نئی باتوں کو بھولے جو آپ کے دشمن ان کو بھولا دیں ان کا تو آپ گریبان پکڑے ہوئے ہیں اس نے میرے دس ڈالل لے لیے تھے اس نے مجھ کو فنا بات کہتی تھی اب اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے چودہ سال پہلے ان سب کو معاف کرتا سب کو معاف کرتا تو سب سے پہلے تمہیں پکڑا جائے گا اس لئے کہ اس لائن سے بیلنگ سے جو اگر ادھر چلے گئے تو ادھر والوں میں شامل ہو گئے ادھر چلے گئے تو ادھر والوں میں شامل ہو گئے بس بات تماؤں ہوئی میرے دوست کونو قوامین للہ بہت مشکل ہے محبت میں ہم عدل سے نہیں ہٹ سکتے کسی کی بھی محبت میں دشمنی میں ہم عدل سے نہیں ہٹ سکتے کسی کی بھی دشمنی میں عدل پر قائم رہنا عدل کے لئے قیام کرنا اللہ کے لئے قیام کرنا عدل کو نافذ کرنے کے لئے قیام کرنا یہ وہ مقاصد ہیں جو انبیاء کے مقاصد ہیں جتنے بھی آئے اللہ نے تمام انبیاء کو یہی مقصد دے کے بجا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے جتنے بھی مقصد ہیں اور تو مقاصد اللہ نے کبھی کہیں بیان کیے وہ سب زیلی مقاصد ہیں جو اسی کے زیل میں آتے ہیں عدل و انصاف و قسط کے زیل میں آتے ہیں عدل کیلئے آپ سمجھے آپ کہ تمام انبیاء کی محنتوں کا جہاں خلاصہ نظر آتا ہے اس کے رہبر کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ وارث نوح نبی اللہ وارث ابراہیم خلیل کربلا عدل کا بہترین سمبل ہے ابھی آپ نے ہمارے ماشاءاللہ نوجوان اسی سینٹر سے مربوط ہمارے نوجوان اس تحریک میں شامل ہیں اور کافی حصہ لے رہے ہیں آپ حضرات بھی لیں بے شک Who is حسین یہ ایک مشن ہے بتائیں دنیا کو کون ہے حسین واقعاً اگر دنیا کو معلوم ہے حسین کون ہے تو ان کو پتہ جائے لگا کہ اسلام کیا ہے معلوم ہو اسلام کیا ہے تو پتہ جائے لگا انسانیت حقیقتاً کس کو کہتے ہیں Who is حسین بتائیں دنیا کو حسین کون ہے اور ہمارے نوجوان اس محرم میں حصہ لیں اس تحریک میں انشاءاللہ امام حسین کی تحریک چلی اور کمال اس تحریک کا دیکھیں بلکل جیسے رسول اللہ نے اپنی جب تحریک پیش کی تو آیت اثیر آپ دیکھتے ہیں اب یہ بحث کہ بھئی پاک کرو یا پاک رکھو اس بحث کو پیغمبر اسلام نے پریکٹیکلی اس طرح ختم کیا اور اس کا جواب دیا کہ پاک رکھو اور پاک کرو میں فرق یہ ہے کہ پاک جب کہہ جاتا ہے جب کوئی نجاست آ جائے گناہوں سے پاک کرو یا گناہوں سے پاک رکھو کیا ہے اس آیت کا مطلب تو نبی نے کہا کہ میں تم کو کہاں جواب دیتا رہوں گا پریکٹیکلی صاحبانِ عقل کے لئے جواب دے دیتا ہوں کہ ان پانچوں میں دو ایسے بچے شامل کر دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ گنہگار تھے تو اللہ نے ان کو پاک کیا توجہ کی جگہ گنہگار تھے تو اللہ نے ان کو پاک کیا جب ان کو پاک کیا تو باقی تینوں کو بھی پاک کر دیا کہا نہیں ایسے رکھ دئے پریکٹیکلی کہ ان کے لئے یہ وڈ یوز ہی نہیں ہو سکتا کہ پاک کیا ان کے لئے یہی یوز ہو سکتا ہے کہ پاک رکھا اب ایک لفظ کے دو معنی ایک جگہ نہیں ہو سکتے تو تحارت کی دلیل کے طور پر نبی نے کس کو پیش کیا دو معصوم بچوں کو ہمارا سلام حسین ابن علی پر کہ اس نے اپنی تحریک کے لئے دو بچے نہیں نہ جانے کتنے بچے ساتھ لے کے چلے حسین اور ہر بچہ اپنی معصومیت کے ذریعے سے حسین کی معصومیت کا گواہ بن کے چلا ہر بچہ حسین کی معصومیت بھئی جیسے حسین کمال کمال ہے کربلا کیا موجودہ ہے کربلا جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو ساتھ بھی لے کر چلے اپنی معصومیت کے گواہ بے گناہی کے گواہ مدینہ میں چھوڑ کر بھی گئے اپنی بے گناہی کے گواہ کو صغرہ بیٹا تم یہاں رہو اس لئے کہ میری بے گناہی کے لئے گواہ چاہیے مدینہ میں بھی چاہیے مکہ میں بھی چاہیے کربلا میں بھی چاہیے مگر جب مسلم کو بھیجنے لگے تو کہا مسلم تم ان گواہوں کے بغیر مت جانا میں تمہارے ساتھ تمہاری اور اپنی دونوں کی مظلومیت اور معصومیت کے گواہ ساتھ کیے دیتا لے کر چلے جاؤ ان دونوں بیٹوں کو کیا عمر ہوتی ہے چھ سال سات سال چھ سات سال کے بچے ایسے شدید گرمی میں ایسے سخت ماحول میں ایسے حالات میں دو چھوڑے بچے کہیں آپ نے دیکھیں گے باپ کے ہاتھ اس طرح ایسے بڑے مشن پر جاتے ہیں کہا نہیں لے جاؤ ان کو اس لئے کہ میں بھی جب لے کر آؤں گا تو کبھی انہوں محمد کو لے کر آؤں گا کربلا میں کبھی قاسم کو لے کر آؤں گا اور جو کچھ نہیں مانے گا تو اس کے لئے میں علیہ ازغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر لے آؤں گا اور نہ صرف یہ کہ مدینہ میں چھوڑوں گا گواہ نہ صرف یہ کہ ساتھ لے کر جاؤں گا گواہ نہ صرف یہ کہ کربلا میں پیش کروں گا گواہ نہ صرف یہ کہ مسلم کے ساتھ پہلے سے بھیج دوں گا اپنے گواہ بلکہ کربلا کے بعد کے لیے بھی گواہنیاں چھوڑ کر جاؤں گا سکینہ کی شکل میں گواہ ہوں گے امام باقر کی شکل میں یہ چار سال کے بچے میری مظلومیت کے گواہ بنیں گے تماشے کھا کھا کے بنیں گے تازیانے کھا کھا کے بنیں گے ذکر سکینہ کا ہوگا مظلومیت حسین کی ثابت ہوگی ذکر سکرہ کا ہوگا مظلومیت حسین کی ثابت ہوگا بس میرے دوستو ایام اعزا سمجھے شروع ہو چکے اسی مہینے کی نو تاریخ تھی جب ایک مظلوم کو پشتے بام پل لے جا کر شہید کیا جا رہا تھا اور وہ جب دار الامارک چھت پر پہنچا تو اس بلندی سے دیکھا عجب چہل پہل ہے دکھانے لگی ہوئی ہیں بچے باہر نکلے ہوئے ہیں ماں باپ بچوں کو نئے کپڑے دلا رہے ہیں کھلونے دلا رہے ہیں جانتے تھے مگر پوچھا قاتل سے یہ کوفے میں کیسی چہل پہل ہے یہ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے کہاں نکلے ہیں کہاں مسلم آپ کو پتہ نہیں کل عید کا دن ہے یہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کے واسطے نکلے ہیں عید کی تیاریاں ہو رہے ہیں بچوں کے لیے نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں کھلونے خریدے جائے ہیں اچھا اچھا مسلم نے کہا کوفے والوں بڑے بے افاؤتوں مگر میں تو جا رہا ہوں اسی کوفے میں میرے بھی تو چھوٹے جو رہے ہیں میں ان بچوں کو چھوکے جا رہا ہوں کچھ مسئیبتیں ایسی ہیں جو مجھ سے پڑی نہیں جاتی ہیں کچھ مسائب ایسے ہیں اہل ویت کے ان میں سے ان دو مظلوم بچوں کی مسئیبت ہیں جب سے میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی ہیں کبھی میں پورے مسائب ان مظلومیں کے پڑھ نہیں سکتا پڑھ نہیں سکتا اور میں کیا عرض کروں آپ کے ذریعے میں کیسے کہو نہیں معلوم اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں دیکھیں کربلا میں ہر بچہ مظلوم ہے ہر بچہ مظلوم ہے کوئی شک ہے کسی کو ان کی مظلومی کی کوئی حد ہے خدا کی قسم جیسے فضیلتوں کی حد نہیں ہے ایسی ان کی مصیبتوں کی حد نہیں ہے لیکن ایک فرق ہے ان بچوں میں اور ان بچوں میں جو کربلا مظلوم ہیں ارے سکینہ تماجے کھا کے کبھی بھوپی کو کبھی سجاد کو پکار تو لیتی تھی مگر جب ہار استماتے مار رہا تھا ہار یہ بچہ کسی ہے یہ بچے کسی پکار ہے بھئی سکینہ کو پیاس لگتی تھی یہ بچے کسی پکار ہے یہ بچے کس کو بلائیں سکینہ یتین ہوئی دیوائیں سہی کچھ ایسی خواتین تو تھی کہ جنہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا سکینہ گھبراؤ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کیا مظلومیت ہے ان بچوں کی کیا مظلومیت ہے ان بچوں کی اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان یہ درے سہمے بچے جب ایک جگہ دا کر بیٹھ گئے ہیں اللہ آپ کے تمام بچوں کو سب بچے والے ہیں جا کر بیٹھ گئے درے سہمے پتہ چل گیا بابا کو بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا اٹھائیس سال کی عمر شریف ہے جناب مسلم ابن عقیل کی نوجوانی میں اٹھائیس سال شہید کر دیا گیا اور یہ بچے کون ہیں یہ بچے علی کے نواسے ہیں علی نے اپنے پوتے ہی نہیں دیئے علی نے اپنے نواسے بھی دیئے ہیں یہ ابباس کے حقیقی بھانجے ہیں شجاعت بھی آئی ہے سبر بھی آیا ہے ایک عورت نے جب دیکھا یہ بچے ایسے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں پوچھا کون ہو خاموش ہے کیسے بتائیں کیسا ظالم ہے یہ شہر پورا کا پورا شہر کہاں دو یتیم بچے کو پناہ نہیں ملنے کیسا ہی اشہ ہے کہ دو یتیم بچے گھوڑا رہے ہیں بتاتے ہوئے ارہ بھیکی جی کے بعد انتقال ہوتا ہے ان بچوں کو لوگ ہاتھ و ہاتھ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں کیسے مجلوب ہیں یہ بچے یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ہمارا بات صحیح ہو گیا یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ہمارا بات صحیح ہو گیا اور جب معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت کی چانے والی کوئی خاتون ہے تعارف کرا دیا تعارف کرا ہے لے کر آتی ہے گھر میں لیکن نہ اس مومنہ کو معلوم تھا نہ ان بچوں کو پتا تھا کہ ہر قدم جو اتفا ہے وہ موت اور شہادت کی طرف جا رہا ہے اتنے نام سے سو جاتے ہیں سلا دیا خدا جانے مجھے حسن میں نہیں ملا مجھے نہیں معلوم خدا جانے کتنے دن کے بعد ان بچوں کو کچھ نیند آئی تھی ابھی نیند آئی ہی تھی کہ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے خواب میں دیکھا رسول کائنات تشریف فرما ہیں امیر المومنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں جناب معصومہ بھی ہیں ہمام حسن بھی ہیں اور ایک مرتبہ جناب مسلم تشریف لاتے ہیں سامنے حاضر ہوتے ہیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مسلم تم اکیلے آگے اپنے بچوں کو لے کر نہیں آئے جاؤ اپنے بچوں کو لے کر آو اور مسلم آتے ہیں دونوں بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں جیسے ہی خواب میں باپ کے سینے کی گرمی بہتوس کی کروں کے آئیات دے لے گئے بابا مدینہ سے ساتھ لے کر چلے تھے ہمیں طرح فیڑ کر آتا ہاتھ لے گئے ہم آپ کو بہت دن سیاد کریں خدا جانے کیا چا شکاہتیں کیوں گی ارے آوات بلد ہوئی ہارل ایسے آوات بھی دو رہنا کبر میں آیا دونے بچوں کے بانے پر غزیرتا ہوا شہن خانہ میں لے کر آیا ستون خانہ سے ننے ننے بچوں کو اس ہمتاز سے جکر دیا بچے پکارتے رہے بانے ہماری خدا کیا ہے رات گزری زبا ہوئی بچوں کو لے کر چلا یہ مومنہ ہاتھ چھوٹے رہی سے حالی رضی اللہ نے کیا مو دکھائے گا جناب زیدہ کو کیا مو دکھائے گا نہیں سنتا لے کے چلتا ہے فراد کے کنارے لے کر آیا عجب مظلومیات ہے بچوں کی میرے دوستوں بچوں نے کہا ظالم اوہ حارس کیوں قتل کرتا ہے میں اگر تجھے وہ انام چاہیے جو اپنے زیاد کا وعدہ ہے تو ہم کو لے چل زندہ تو شاید جانتے نہیں کہ ہمارے مامو جان کتنے سخی ہیں تجھے بہت کچھ دے دیں گے میرے آقا وہاں لے چل نہیں مانا آخر میں تاریخ میں یہ جملے تک لکھے ہیں مظلوموں کے کہ اگر تجھے ہم سے پیسے ہی چاہیے تو ہمارے سروں کو موٹ کر لے جا اس طرح جیسے غلاموں کو لے جاتے ہیں اور جا کر بازار میں بیجتے پیسے لے لے کہلیں گے تمہیں اتنا خوف ہے موت سے کہ ہم موت کے خوف سے نہیں کہہ رہے ہیں ہمیں وہ چہرہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہم رخصت ہو رہے تھے تو ماں نے کس انداز سے ہمیں بیٹھے کو ہمیں ماں یاد آ رہی ہے دس تلوار اڑھائی قتل کرنا چاہتا ہے دونے بچے آنگے بڑھ گئے تاہاں پہلے مجھے قتل کر جو سے نے کہا پہلے مجھے قتل کر عجیب کردار ہے اور یاد میں نے عرض کیا تھا ہمیشہ عرض کرتا ہوں جناب مسلم کی اور ان مظلوموں کی شہادت محمد ابراہیم کی شہادت کربلا کا پیش خیمہ ہے جو کچھ کربلا میں ہوا یہاں بھی ہوا ہے فرات کے کنارے بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے اور بچے قتل ہونے سے پہلے اتنی اجاویت مانگتے ہیں کہ ہم دو رکعت نماز پڑھ لیں اس خاندان کا شہوا ہے سجدہ کیا سجدہ سے سر اٹھایا تلوار آگے بڑھی تو دونوں کے سر آگے بڑھ گئے بس ایک مرتبہ قیامت آئی زمین لرزنے لگی آسمان سے واویلہ کی صدای آنے لگی فرشتے رونے لگے ایک عجب کیفیت جب سارس پہ ایک مرتبہ تلوار اٹھائی بڑے بھائی کے سر کو قلم کیا خون پہنے لگا چھوڑے بھائی نے اپنا سینہ اس خون پر رکھ دیا ہارس نے اس جسمیں اتھر کو اس نملے سے جسم کو سر سے جدہ کرنے کے بعد پانی میں ڈالا پہتا ہوا فرات کا پانی رک گیا رکا کیوں رکا اس لیے کہ جب دوسری بار تلوار اٹھی تو چھوڑے نے کہا بھائی جان آجی بھائی ساتھ آئے تھے ساتھ جائیں گے دوسرے بھائی تلوار اٹھائی لاش کو فرات میں بیٹا گیا بھائی نے بھائی تو گلے سے لگایا ہمیشہ کے لیے تہنشین ہو گئے ارے جب کربلا جاتے ہیں وہ جب جاتے ہیں ان مجلیوں کے مزار پر عجیم کیمیت ہوتی ہے اللہ اکبر میں نے آپ کی زحمت تمام کی بس صرف ایک روایت میں ہمیشہ ضرور پھرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ پھول سے بچے کیسے تھے تاریخی کہتی ہے کہ ان دولوں کے سروں کو لے کہ یہ ظالم پہنچا ہے کوفے یہ وہ مجمع ہے جسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے اپنے زیادت کتنا بڑا ظالم ہے ظالم اور جانب جب اس نے دیکھا کہ حارس دو بچوں کے سرو کو لے کر آیا ہے کہا کس کو افسر لے کر آیا ہو کہا مسلم کے دونوں بچوں کا تُو نے کہا دے نا انعام دوں گا کہا نکالو کہاں آئے ہو سر اس نے جب جھولی سے سرو کو نکالو پہتے نہیں میں کیسے پڑھوں تاریخ کہتی ہے کہ تین بر اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے وہ کہتا حارس ان بچوں پر تُو نے تلوائے اٹھائی گے تجھے رہے نہیں ہے تجھے رہے تو پیاری بچوں پر رہے نہیں ہے ابن زیاد بس میں بھر چکا میری ماں بہتے سکرائی ہوگی ارے ابن زیاد جن کے چہروں کو دیکھ کے ترہ بدھایا ارے ہائی جب ماں کو معلوم ہوا ہوگا ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب قابلہ کوفے میں آیا مسلم کا سلکتا ہوا دیکھا تو زوجہ مسلم نے یہی کہا مسلم تم پر سلام مگر درائیت بتا میری امانتے کہا ہے ہاں میرے بچے کہا ہے ان بچوں کا قابوت اڑھائے جن کا قابوت نہیں اٹھایا گیا دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم خون بچوں کا گردن پھلیے جاتا ہے ظالم خون بچوں کا گردن دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم خون بچوں کا گردن پھلیے جاتا ہے ظالم خون بچوں کا گردن پھلیے جاتا ہے ظالم دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم گر پوچھتا ہے کوئی تو بچوں کا ہے خاتل گر پوچھتا ہے کوئی تو بچوں کا ہے خاتل سر فخر سے تسلیم کو نیوڑاتا ہے ظالم سر فخر سے تسلیم کو نیوڑاتا ہے ظالم دل تھامے ہوئے بیٹھے ہیں سب صاحب اولاد دل تھامے ہوئے بیٹھے ہیں سب صاحب اولاد رونے پا کسی کے نہیں شرمتا ہے ظالم رونے پا کسی کے نہیں شرمتا ہے ظالم دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم سر کاٹ کے سادات کے لایا ہے پہ نظر اور اس پہ مسلمان بھی کہلاتا ہے ظالم اور اس پہ مسلمان بھی کہلاتا ہے ظالم ایم خون بچوں کا گردن پہ لیے آتا ہے ظالم ایم خون بچوں کا گردن پہ لیے آتا ہے ظالم ہے میرے دونوں لال کہاں نحوال کرو کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں ہے میرے دونوں لال کا کی زوجہ شاہ ہے میرے دونوں ہے میرے دونوں لال کہاں دیلا شاہ ہے مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا دیلا شاہ ہے مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا کو خدا ہو جائے گا تجھ پر جلد ہے میرے دونوں لال کہاں دیلا شاہ ہے مسلم نے یہ صدا ہے میرے دونوں لال کہاں دیلا شاہ ہے مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا دیلا شاہ ہے مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت طاقت تجھ کو خدا ہو جائے گا ہو جائے گا تجھ پر جلد یہاں ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں میں بستی بستی جاؤں گے اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی میں بستی بستی جاؤں گے اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی بتلائیے تجھ تو ان کا نشاں ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں کب تک وہ رہے زیرے سایاں اور کچھ تو اور کچھ تو ترس ان پر آیاں کب تک وہ رہے زیرے سایاں اور کچھ تو ترس ان پر آیاں کس گھر میں ہم اب تک وہ میراں ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں جی سو جائے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں بس اتنا بتا دیجے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی بس اتنا بتا دیجے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی کیا مل گئی ان کو جائے اماں ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں دیجو جائے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں یا حسین 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 کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا 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 کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا میں اپنے خونے سے رائے وفا سجاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا میں اپنے خون سے راہے وفا سجاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا ہزار ظلم کرے نانا چاہے اے لے ستاں تیرے حسین کو ہے تیری عظمتوں کی قسام کٹا تو گونگا مگر سر نہ میں لکھاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا ہزار ظلم کرے نانا چاہے اہل ستم تیرے حسین کو ہے تیری عظمتوں کی قصہ کٹا تو دوں گا مگر سر نہ میں جھکاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا میں اپنے خون سے راہ وفا سجاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا ہوئے نہ ہوں گے ابھی پورے ماں کے بھی حرما ابھی تو کپرہ کا اترانہ ہوگا رنگے ہی نہ میں خیمہ گا ہمیں کاسر کی لاش لاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا ہوئے نہ ہوں گے ابھی پورے ماں کے بھی حرما ابھی تو کپرہ کا اترانہ ہوگا رنگے ہی نہ میں خیمہ گا ہمیں کاسر کی لاش لاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دی بچاؤں گا میں اپنے خون سے راہے وفا سجاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا بنیں گے لاش میرے سامنے ہی میرے پسر وفا کا ناز بھی سوے گا جا کے سوے نہے میں پھر بھی تیرے لیے رل میں مسکراؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں 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 گا بنیں گے لاش میرے سامنے ہی میرے پسر وفا کا ناز بھی سوے گا جا کے سوے نہے میں پھر بھی تیرے لیے رل میں مسکراؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا بنیں گے لاش میرے سامنے ہی میرے پسر وفا کا ناز بھی سوے گا جا کے سوے نہے میں پھر بھی تیرے لیے رل میں مسکراؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا میں اپنے خون سے راہے وفا سجاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا خدا گوا ہے تیرے دین کی بطا کے لیے بھولا نہ مجھ کو پڑا نانا جو خدا تیرے لیے تو خون تیرے لبی کا میں بھول جاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا میں اپنے خون سے راہے وفا سجاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا بازار شان میں جس بات ہوگی سنگ باری نہ دیکھی جائے گی ہے لے حرم کی لاچاری تو پھر میں نو کے سنہ پر پورا سناؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا میں اپنے خون سے راہے وفا سجاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا ایک ایسا وقت بھی دستے ستم پہ آئے گا کہ پیاس تیر سے بے شیر بھی بجائے گا میں اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں گا ایک ایسا وقت بھی دستے ستم پہ آئے گا کہ پیاس تیر سے بے شیر بھی بجائے گا میں اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر بناوں گا کٹا کے اپنا گلا تیرا دین بچاؤں 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 گا تو پھر پائے گا رو اے گا جو میرے گا میں خلو سے دل سے جو آئے گا میرے ماتا میں میں اس کی روز قیامت قدر بڑھاؤں گا مولا حق امام یا حسن یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسن بیویاں رو مرزا روزا سہزادیاں رو مرزا روزا دلچ خاکا کھلڑے وال حسین 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 بیویاں رو مرزا روزا شہزادیاں رو مرزا روزا سہر وچ خاکا کھلڑے وال حسین 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 حق امام یا حسین 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 شہزادیاں روزا جو جو ہے امام یا حسین 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 حسینؑ 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 صرف چخار کا کھلڑے وال حسینؑ حسینؑ چخار کا کھلڑے وال حسینؑ ہی تے تے موسیقی 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 موسیقی